پلاسی کی لڑائی میں جتنے لوگ میدان میں لڑ رہے تھے اس سے زیادہ لوگ میدان کے باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے لڑائی کا پرینام سننے کی پرتیقشا کر رہے تھے دیش کے بھاگی کا لڑے ہونے جا رہا تھا مگر اس لڑے میں سارا دیش شامل نہیں تھا ویڈیش منتری کے ناتے میں افغانستان گیا تھا آپ کو سن کر تاجب ہو گیا افغانستان کے اپنے میز بانوں سے میں نے کہا میں گزنی جانا چاہتا ہوں گزنی پہلے میری بات ان کی سمجھ پہ نہیں آئی کہنے لگے گزنی تو کوئی ٹورسٹ سپارٹ نہیں ہے گزنی میں کوئی فائر سٹار ہوتل نہیں ہے گزنی میں آپ جا کر کیا کریں گے گزنی میں آپ جا کر کیا دیکھیں گے میں انہیں پوری بات نہیں بتا سکتا میرے ہردے میں کہیں گزنی کاٹے کی طرح سے چوبھ رہا ہے جب سے میں نے گزنی سے آئے ایک لٹیرے کی کتھا پڑھی ہے اور کشورہ بستہ میں پڑھی ہے میں دیکھنا چاہتا تھا وہ گزنی کیسا ہے آپ کو سن کر تاجب ہوگا محمود گزنی کا افغانستان کے اتحاد میں کوئی سٹھان نہیں ہے گزنی چھوٹی سی جگہ چھوٹا سا گاؤں ہیں کل پنا کر یہ سیکڑوں سال پہلے بعد دھوڑ اٹھی تھی جھوپڑیا تھی مگر ایک لٹیرہ لٹیروں کو اکھٹا کرتا ہوا سونے کی چڑیا کو لوٹنے کے لیے چلا آیا آپس کی پھوٹ سے جو راجہ ہے وہ لڑے گا جو کشتری ہے وہ لڑے گا ہم نے سماج کے بہت بڑے ورکوں اور لڑنے کے ادھکار سے بنچت کر دیا ہم نے انہیں ہتیار نہیں اٹھانے دیا مارشل نون مارشل کی آدھار پر ہم نے سماج کو باٹھ دیا وہ لٹیرہ سومنات کے مندر تک چلا گیا پجاری دیکھتے رہے مندر کی پوجا پھٹوں کو کرنا پڑتی ہے مندر تو ایک پریڑا کا کیندر ہے میں دیشپانڈے جی کی طرح سے ناستک لے ہوں مگر ان کی ناستکتہ میں بھی جو آستکتہ ہے میں اس کا آدھر کرتا ہوں اس کا سممان کرتا ہوں وہ جساعت میں وشواس سے ناستک ہونے کی بات کہتے ہیں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں وہ سچمچ میں ناستک نہیں ہے جس کی آستکتہ ہے جس کا وشواس ہے وہ آستک کیسے ہو سکتا ہے وشواس کس میں ہیں یہ بڑی بات نہیں ہے وشواس ہے یا نہیں ہم نے سماج کے بہت سے بڑے برکو وشواس ہین بنا دیا لوگوں نے ہتھیار نہیں اٹھا وید پڑھنے کے دروازے بند کر دی اس لئے ہمارے ہیں اس لئے ہم پاداکران تھے افغانستان میں میں نے ایک بات اور دیکھی مجھے جس ہوتل میں چھرائے گیا اس کا نام تک کنشک افغانستان ایک مسلم دیش ہے مجھے بڑا تحجب گواہ میں نے کہا کنشک یہاں کہاں سے آئے تو میرے ساتھ افغانستان کے ودیش منتری تھے میں نے کہا کنشک آپ کا کون لگتا ہے کنش سے آپ کا کیا سمبند ہے کہنے لگے کنشک ہمارا پور وجہ ہے کنشک ہمارا پرخہ ہے یہ وہ پنو بور فور فادر میں نے کہا تب تو ہمارے آپ کی پرخے ایک ہیں افغانستان کے لوگوں نے ایک ودیش یہ آئے کہنے لگے یہ رام جنب بھومی کا کیا جھگڑا ہے ہم نے کہا اس پر بیواد ہو رہا ہے کہ رام شری رام کہاں پیدا ہوئے تھے اور جہاں پیدا ہوئے تھے وہ اس تھان ان کے مندر کے لیے پھرکت کیا جائے یا نہ کیا جائے وہ انڈونیشیا سے آئی تھے وہ مسلمان ہیں کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ رام کے لیے سارے بھارت میں آدھر ہوگا سمبان ہوگا ہم نے کہا یہ آپ نے کیسے سمجھا کہنے لگے آپ تو انڈونیشیا آ چکے ہیں انڈونیشیا میں بہت سے لوگوں نے اسلام سویکار کر لیا مگر شری رام کو قسمت نہیں کیا شری رام کو بھلایا نہیں انڈونیشیا کے بالی دویپ میں ایک مہینے رامائن کی لیلہ ہوتی ہے میں اس سماروں میں جا چکا ہوں اس سمائے بھی ودیش منتری میرے پاس بیٹھے تھے میں نے کہا یہ رامائن یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا ایکسیلنسی یہ منچ پر کیا ہو رہا ہے کہنے لگے ایکسیلنسی آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا مجھے تو پتا ہے مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہنے لگے یہ رامائن ہے یہ رام ہیں یہ لکشمن ہیں یہ سیتہ ہیں ہم نے کہا اسی آپ کا کیا سمبند ہے آپ تو مسلمان ہیں کہنے لگے ہمارا سمبند بہت پرانا ہے ہمارا تب کا سمبند ہے جب ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے تھائی لینڈ کی راج دھانیا یودھیا کہیں جاتا ہے تھائی لینڈ کی راجہ کو آج بھی رام کہا جاتا ہے تاور کر جی نے ہندو راشت کی بات کرنا ہے ہمت کے ساتھ بنیادی طور پر بھارت ہندو راشت ہے موسیقی